السلام علیکم ڈیلی گلف اردو میں خوش آمدید امراد کے سیاہ ہوا میں اڑنے کے لیے تیار ہو جائیں سال دوہزار چھبیس میں سیاہوں کے لیے ائر ٹیکسیاں متعارف کرائی جا رہی ہیں متحدہ رب امراد میں گاڑی چلانے والے ہوشیار بس اسٹاپ پر پارکنگ کرنے پر دوہزار درہم جرمانہ ہوگا ابو دہبی نے سیٹو والے ای اسکوٹر پر پابندی لگا دی اب ایک بائیک پر صرف ایک سوال ہی کی اجازت ہوگی ٹریفک کی بھیڑ ختم کرنے کے لیے ٹرکوں کے لیے سمارٹ ٹول گیٹس متعارف کر دیے گئے امراد سے پانچ ارب ملکوں کے لیے ٹکٹ سو فیصد مہنگے تفصیلات کی جانے پڑھنے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کے بڈن پر پریس کر دیں اور بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں امراد کے سیاہ ہوا میں اڑنے کے لیے تیار ہو جائیں سال دوہزار چھبیس میں سیاہوں کے لیے ائر ٹیکسیاں متعارف کرائی جا رہی ہیں تفصیلات کے مطابق ائر ٹیکسیاں دوہزار چھبیس کے آوائل میں دوبائی سے ٹیک آف کر سکتی ہیں منگل کو اعلان کرتا ہے ایک مہائدے کے تحت اٹلانٹس دپام سے پہلی الیکٹرک ورٹیکل ٹیک آف اینڈ لینڈنگ ای وی ٹی او ایل سیاحتی پروازے متعارف کرانے کے لیے تیار ہے ایو ہولڈنگ اور فیلکن ایوییشن سروسز کے زیلی ادارے نے پینتیس ای وی ٹی او ایل تیاروں کے لیے لیٹر آف انٹینڈ ل او آئی پر دستخط کیے تھے توقع ہے کہ ترسیل دوہزار چھبیس میں شروع ہوگی ایو اور فیلکن مقامی سٹیک ہولڈرز اور حکام کے ساتھ مل کر متحدہ رب امراد کے لیے اربن ائر موبلیٹی یو اے ایم ماحولیاتی نظام کی ترقی میں تعاون کریں گے فیلکن کے چیف آپریٹنگ آفیسر کیپٹن راماندیب اوبرائیل نے کہا کہ ہم ہوا کے ساتھ شراکت داری کرنے اور دوبئی اور مینا کے علاقے میں ای وی ٹی او ایل کے پہلے آپریٹر ہونے پر خوش ہیں اس تصور کا آغاز سمارٹ دوبئی ویجن کے ساتھ مکمل طور پر ہم آہنگ ہے اور دوبئی کو پائیدار نقل و حمل میں عالمی رہنما کے طور پر پوزیشن ملانے میں تعاون کرے گا ایو کی شریک سی ای او آندریس ٹین نے کہا کہ یہ مہایدہ دوبئی کو یو اے ایم مارکیٹ میں ایک لیڈر کے طور پر پوزیشن دینے میں مدد کرے گا متحدہ رب امراد میں گاڑی چلانے والے ہوشیار بس سٹاپ پر پارکنگ کرنے پر دو ہزار درہم جرمانہ ہوگا تفصیلات کے مطابق ابودہبی کی انٹیگریٹڈ ٹرانسپورٹ آثورٹی آئی ٹی سی کے مطابق موٹر سواروں کو خبردار کیا گیا ہے کہ وہ اپنی گاڑیاں کھڑی کرنے کے لیے بس سٹاپ کا استعمال نہ کریں کیونکہ یہ گاڑیوں کی نقل و حرکت میں خلل ڈالتا ہے اور سڑک استعمال کرنے والوں کی حفاظت کو خطرے میں ڈالتا ہے آثورٹی نے منگل کو ایک آئی جی پوسٹ کے ذریعے مطلع کیا تھا کہ قائدے کے خلاف فرضی کے نتیجے میں دو ہزار درہم جرمانہ ہوگا آئی ٹی سی نے پہلے مسافروں کے لیے پک اپ یا ڈروپ آف پوائنٹ کے طور پر بس سٹاپ کے استعمال پر تشویش کا اظہار کیا تھا آثورٹی نے سڑک استعمال کرنے والوں کو پہلے مطلع کیا تھا کہ مسافروں کو اٹھانے اور اتارنے کے لیے گاری چلانے والوں کے لیے پارکنگ کی مخصوص جگہ ہیں ابو دہبی نے سیٹو والے ای اسکوٹر پر پابندی لگا دی اب ایک بائیک پر صرف ایک سوار ہی کی اجازت ہوگی تفصیلات کے مطابق ابو دہبی کے محکمہ بلدیات اور ٹرانسپورٹ ڈی او ٹی کے انٹیگریٹیڈ ٹرانسپورٹ سینٹر آئی ٹی سی نے کہا کہ دارو حکومت میں نشستوں والے الیکٹرونک اسکوٹر پر پابندی آئیت کر دی گئی ہے یہ فیصلہ آئی ٹی سی کی جانب سے ابو دہبی پولیس کے تعاون سے شروع کی گئی بائیک اور ای اسکوٹر آگاہی مہم کے ایک حصے کے طور پر کیا گیا ہے مقامی حکام نے مجاز سائیکلوں الیکٹرک بائیکوں اور سکوٹروں پر یہ ذابطے جاری کیے ہیں آئی ٹی سی نے یہ شرط آئیت کی ہے کہ دو یا اس سے زائد پہیوں والی مجاز سائیکلے خودکار انجن سے لیس نہیں ہونی چاہیے جو اپنے سوار کی طاقت سے چلائی جاتی ہیں اتھارٹی نے اس بات پر زور دیا کہ ای اسکوٹر میں ایک الگ سیٹ نہیں ہونی چاہیے اور ایک وقت میں فی بائی کیا ای اسکوٹر صرف ایک سوار کی اجازت ہے آئی ٹی سی نے یہ بھی واضح کیا کہ الیکٹرک سکوٹر کے معاملے میں اس میں دو یا زیادہ پہیے ہونے چاہیے اور اسے برقی موٹر سے لیس ہونا چاہیے جو اس کے برقی انجن یا اس کے سوار کی طاقت سے چلتی ہے ای اسکوٹر کو بھی سیدھا چلانا چاہیے اور اس میں سیٹ نہیں ہونی چاہیے سائیکل یا ای اسکوٹر استعمال کرنے والوں کی تعداد ایک وقت میں ایک شخص یعنی ڈرائیور تک محدود ہے رائیڈرز کو عوامی سڑکوں شہرہ ہوں پیدل چلنے والوں کی گلیوں اور فٹ پاتوں پر بائیک اور ای اسکوٹر نہیں چلانے چاہیے جب تک کہ آئی ٹی سی کی طرف سے اجازت نہ ملے سوار بن جگہوں جیسے پبلک پارک کا بھی استعمال کر سکتے ہیں جن میں بائیک پات ویز اور فٹ پات سائیکل اور ای اسکوٹر استعمال کرنے والوں کے لیے بڑے علاقے ہوں جیسا کہ راستے سے پیدل چلنے والوں پر غور کرتے ہوئے آئی ٹی سی کی طرف سے مقرر کیے گئے ہیں آئی ٹی سی نے سواروں کو خبردار کیا ہے کہ وہ ٹرافک کی بھیڑ ختم کرنے کے لیے ٹرکوں کے لیے سمارٹ ٹول گیٹس متعرف کر دیے گئے تفصیلات کے مطابق شارجہ ایگزیکٹیف کانسل ایس ای سی نے منگل کے روز سمارٹ ٹرک ٹول گیٹس متعرف کرانے کے لیے ایک مصویدے کی منظوری دی ہے جو ٹرافک کی بھیڑ کو ختم کرنے اور گیٹس پر بھاری گاڑیوں کے استعمال کے عمل کو تیز کرنے میں معاون ثابت ہوں گے اجلاس کی صدارت شارجہ کے ولی اہد اور نائب حکمران اور ایس ای سی کے چیئرمین شیخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمی نے کی ٹرک ٹول گیٹس کے لیے الیکٹرونک سسٹم ٹرکوں کی پارکنگ کے وقت کو کم کرنے بھیڑ کو روکنے نقل حرکت پر نظر رکھنے اور گیٹوں پر غلطیوں کو کم کرنے میں بھی معاون ثابت ہوگا موجودہ پھارٹک ٹرکوں کی ٹرافک کو منظم کرنے فیز جمع کرنے اور خراب شدہ روڈ نیٹورک کو مستقل بنیادوں پر تیار کرنے اور برقرار رکھنے کے لیے ان کے لیے مختص کرنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں اس ای سی نے ایک ریپورٹ پر بھی تبادلہ خیال کیا جس میں شارجہ میں تجارتی مرکز کا جائزہ لیا گیا تھا ریپورٹ میں شہر کی شہری ترقی اور رہائشی تجارتی اور سنتی علاقوں کی توسی شامل تھی ریپورٹ میں امراض کے تمام شہروں اور علاقوں میں پروجیکٹس کے نمو کے آداد و شمار شامل تھے جن کی تعداد نو سو ستاون پروجیکٹس تھی اس میں سرکاری فیسو سے پروجیکٹ کے استثناء کی قیمت بھی شامل تھی جس کی رقم چھ درہم ملین سے زیادہ تھی اس کے علاوہ ایک ملین درہم سے زیادہ کے امدادی منصوبوں کے لیے حکومتی خریداری بھی ہے امراض سے پانچ ارب ملکوں کے لیے ٹکٹ سو فیصد مہنگے تفصیلات کے مطابق متحدہ رب امراض میں سکولوں میں موسم گرمہ کی تاتیلات اور عید الازہ کے بائیس پانچ ارب ملکوں کے لیے فیزائی ٹکٹ کے قیمتے سو فیصد سے بھی زیادہ بڑھ گئی ہیں الامارات اليوم کے مطابق ٹرائولنگ ایجنسیوں نے مقیم غیر ملکی اور سیاہوں کو مہنگے ٹکٹو سے بچنے کے لیے مناسب تاریخوں کا انتخاب کرنے کا مشورہ دیا ہے مصری شہروں، قاہرہ اور اسکندریا، اردن کے دارالحکومت، امان، لبنان کے بیروت اور مراکشی شہر دار بیزا کے ٹکٹ سب سے زیادہ مہنگے ہیں ٹرائولنگ ایجنسیوں کا کہنا ہے کہ چار جولائی سے ٹکٹو کے قیمتے مزید بڑھ جائیں گی حالیہ دنوں میں جن لوگوں نے ٹکٹ خریدے ہیں انہیں عام دنوں کے مقابلے میں سو فیصد سے زیادہ مہنگے ٹکٹ ملے ہیں امراض سے قاہرہ کا ٹکٹ تین ہزار درہم میں پہنچ چکا ہے یہ قیمت یکم جولائی سے آٹھ جولائی تک کے دوران بکنگ کرانے والوں کو دینی پڑ رہی ہے جبکہ بارہ سے انیس جون کے دوران امراض سے قاہرہ کا ٹکٹ پندرہ سو درہم میں دستیاب رہا ہے رپورٹ کے مطابق بیروت کا ٹکٹ چودہ سو درہم میں مل رہا تھا جو اب انتیس سو درہم میں ہو گیا قیمت ایک سو سات فیصد اضافہ ہوا ہے امان کا ٹکٹ سولہ سو درہم کے بجائے ستائیس سو درہم اسکندریا کا تیرہ سو کے بجائے پچیس سو اور دار بیزہ کا ٹکٹ اٹھائیس سو کے بجائے آرتیس سو درہم میں مل رہا ہے اب تک کے لیے اتنا ہی اگلے بلٹن تک کے لیے خدا حافظ